موسکر آپ کے ساتھ میں ہوں سکھویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل اور آج کی خبری اس پرکار سے سردیہ نوراتروں کے آٹھویں دن بھیوانی کی بھین مندروں میں ماتا مہا گوری کی پوجہ ارچنا کی گئی وہیں بھیوانی شہر کے قریب دو سو ورث پرانے پوروہ والا ہنمان مندر میں ماتا مہا گوری کی پوجہ ارچنا کی گئی اس بارے میں مندر کے پوجہاری و مندر سنجالکو نے بتایا کہ مندر میں اتینت منموہک نو درگا مندر ستھاپیت ہے جہاں پر ہون یگ کے ساتھ روزانہ ماتا کی پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے شردیہ نوراتری کے اسٹمی کے دن ماتا درگا کے سوروپ مہا گوری کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے مہا گوری سو بھاگے دھن سمپدہ سوندر رے اور شاستری جنید گنوں کے ادھی شاستری دیوی ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کے ماں کالی پر گنگا جل چھڑکنے پر مہا گوری کے سوروپ کا ادبہ ہوا یہ کہنا تھا ستانی ہڈا پارک کے سمی پستھت پوروی بالا جی مندر کے پوجہاری کا ساتھ انہوں نے بتایا کہ پوروی بالا جی مندر ڈیٹھ سو سے دو سو سال پرانا مندر ہے تتہ یہاں پر نو دیویوں کی مورتی ساپنا کی ہوئی ہے جس میں لوگ پوجہ ارچنا کرنے کے لیے نوراتروں میں آتے ہیں اور اپنی منو کامنائیں پون کرتے ہیں وہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کے دن مہا گوری کی پوجہ کی گئی ہے تتہہ اس افسر پر ہون اور بھنڈارے کا آیا جن بھی کیا گیا ہے جس میں بھکتوں نے سیکڑوں کی سنکھیا میں پہنچ کر بھنڈارے کا پرساد بھی گرہن کیا میرا نام کلون سنگھ ہے ہم یہاں مندر میں ہر روز آتے ہیں آج نوراترے ہیں اشٹمی سومواری اشٹمی آج ماں مہا گوری کا دن ہے یہاں پر جو ہنمان جی کا یہ مندر ہے یہاں پر ماں تارانی کو بڑی دھوم دام سے منائے جاتا ہے تتہہ سارے بھکجن یہاں پر اپنی اچھا پوری کر کے لوٹ جاتے ہیں کیا نام میرا نام آجے ہے جی میں پوروہ والا ہنمان مندر میں رہتا ہوں ہمارے گروہ جی برمین سوامی سیوانان سرسوٹی جی کے نیام آنسار یہاں نو دن ماں کی پوزہ رادنا آون یک کیا جاتا ہے اب انہی کے نیام آنسار مہنٹ ماں آنسار سرسوٹی جی کے سانیدیا میں نو دن پوزہ پاٹ آون یک کیا جاتا ہے اب وہ بندارے کا اشٹمی کے دن بندارے کا آجن کیا جاتا ہے یہاں کافی سنکھیاں میں بھگجن آتے ہیں جن کی ہر منوں کا آمنہ پورن ہوتی ہے ہمیں آپ پہ روز آتے ہیں پوزہ کرنے کے لیے اور نو دروان کی مورتی ہیں ہمیں سب کے ستاپنا ہوئے اور آسٹمی کے دن ہم آمن ہوتا ہے پوزہ پاٹ ہوتی ہے اور ہم روز پوزہ پاٹ کر کے جاتے ہیں سوامیار کو بیوانی کی پورو سانسد ہوئے کانگریش نیتا سرسوٹی چودھری کا جنم دن کارکرتاؤں کے دورہ دھوم دھام سے منائے گیا اس اوصر پر کانگریش نیتا دیوراج مہتا سوامیار کو کانگریش کی پردیش کارکاری ادھیاکش شروطی چودھری کے جنم دیوس کے اپلکش میں ستانے گھنٹا گر ستت میڈیسن مارکٹ میں کانگریش کارکرتاؤں نے کھٹا ہو کر بڑے ہی دھوم دھام سے ایک دوسرے کو لڑڈو کھلا کر ان کا جنم دیوس منائے آئے سبسر پر امر سنگھ حلواسیا اور رام پرتاب شرما نے کہا کہ شروطی ایک سلجی ہوئی نیتا ہے وہیں کیمیسٹ ایسوسیشن کے پردھان ایوام کانگریش بلوک کارڈینیٹر دیوراج مہتا اور گرامینڈ بینک ڈائریکٹر کرشن لے گھا نے کہا کہ شروطی چودھری نے اپنے سانسد کال میں بھیوانی مہندرگڑ میں بہت وکاس کارے کروائے بھیوانی میں سیو ریج اور پانی کی نئی لائن بچھائی نیا جلگھر بنوایا میڈیکل کالیج سنچن کروایا اور دو سو پچاس کروڑ روپے منظور کروایا نانگل چودھری میں پینے کے پانی کی ویویستہ کروائی شروطی میں اپنے دادا اور پتا کے سارے گون اور اپنی ماتا کا جوش ہے وہی پرمجیت مدو اور رویندر خرے نے کہا کہ بھیوانی کے وکاس میں شروطی کا بہت بڑا یوگدان ہے آج ہم سب نے چودھری کاری کرتا ہوں نے مل کر کے ہماری بہن شروطی چودھری کا جنم دن بڑے دھوم دام سے منایا ہے اور ہم نے لڑ دو باٹ کر کے خوشیاں جتائی ہے کیونکہ شروطی چودھری آج ہماری آریانہ کی ہماری کاریے کاریے دیکسہ کانگریس کی اور جو ہے وہ اپنی اندوستان کی راجنیتی میں اپنی پہچان دکتی ہیں اور بڑی اہنار ہیں اور سورندر شنگ کے نقشے قدم پر چل کر وہ آریانہ کی وکاس کرنے میں پوری جور شرشل لگی ہوئی ہے ہم شروطی چودھری جی بہوی شانسد دنم دن سارے چودھری جی تو سمرتے ہیں کہ دون دام سے منا رہے ہیں اور ہم بھگوان سے یہ کامنا بھی کرتے ہیں کہ ان کو بھگوان لمبی عمر دے جس کے آریانہ کا وکاس چودھری بانچلال جی کا شروطی چودھری جی کا شروطی چودھری کا بہت اہم یوگ دن ہے شروطی چودھری کا جنم دن ہے ہم سبھی شروطی چودھری کے تارے کرتا بڑے دھوم دھام سے جنم دن منا رہے ہیں ہم نے اس جنم دن پر لڑو باتے ہیں سبھی بہت خوش ہیں شروطی چودھری 2009 سے لگا کر 2014 تک ہماری سانسد رہی سانسد کے ٹیم جو بھی اس کی جمعباری تھی اس نے اس کو پورا نبھایا ایک سانسد نے جتنے کام کرنے ہوتے ہیں اس سے اس نے زیادہ کیے آپ کا یہ میڈیکل کولیج جو آج شروع ہو رہا ہے اس ساتھ اسی کی دین ہے جو سیور اور پانی کی لائن ڈلی وہ سارے سینٹر سے پیسے لے کے آئی وہ ناوار سے پیسے لے کے آئی اس سے ہریانہ میں کام کروا خاص طور سے بیوانی میں کام کروایا شروطی چودھری میں اپنے دادا کے اپنے باپ کے بھن ہے اور اپنی ماں کا جوش ہے ہماری پیری نیتا بہن سورتی چودھری ہریانہ کانگریس کمیٹی کی اپا ادھیکس کاری کاری ادھیکس کا جنم دین ہے ہم سب ہی بیوانی کانگریس کاری کرتانوں نے لڑو باٹ کر جنم دین منایا ہے ہم بہن جی کو بہت ہی بتائی دیتے ہیں اور بھگوان سے پراثنہ کرتے ہیں کہ ان کو لمبی عمر دے کسٹ روک کا سمیہ پر علاج کرنے پر روگی کو ہو سکتا ہے پون روپ سے سنکر موکت یہ ہے کہنا ہے بھیوانی کے سیمہ ڈوکٹر اگھویر سانڈی لے کا وہیں انہوں نے بتایا کہ ہر ورس کی بھاٹی اس ورس بھی گاندھی جیندی کے اوثر پر جلے بھر میں سواستے ویبھاگ و ساماجک سنگٹھنوں دوارہ کسٹ روک کو سماپت کرنے کے لیے انیک کاری کرم آجت کیے گئے سوال سرجن ڈوکٹر رگویر شانڈی لے نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گاندھی جیندی کے اوپلکش میں پرتیک ورش کی بھاتی اس ورش بھی کسٹ روک کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے جلے بھر میں سواستے ویبھاگ کی سنستھاؤ دوارہ کاری کرم آجت کیے جا رہی ہے اسی کڑی میں سوموار کستانی چوتری بنسیلال اسپطال میں اے این ایم جی این ایم کے ویدھیارتیوں دوارہ اسپطال میں آئے مریضوں کو ناٹک کے مادھیم سے ایک کشٹ روک کے پرتی جاگرک کیا گیا انہوں نے بتایا کہ کشٹ روک ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں سماج میں آلگالک طرح کی بھرانتیا ستا گلت جانکاریاں فیلی ہوئی ہے پرنام سوروپ لوگ اس گلت جانکاریوں کے ادھار پر کشٹ روک مریضوں کے پرتی گلت دھارنائے بنا لیتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کشٹ روگی کے پرتی کسی بھی پرکار کا بھیدباو نہ رکھیں کیونکہ یہ کوئی چھوکا چھوٹ کی بیماری نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کشٹ روگی کو سمیہ پر علاج ملتا ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے وائن سیبل سرجن نے بتایا کہ کشٹ روگ سے پیڑی توکتی کی توجہ آخے سوشن پرنالی نروس سسٹم آدھیک وادھیک نقصان پہنچتا ہے اس روگ سے گرست لوگوں کی ساتھ لگاتا رہنے سے آپ بھی سنکرمیت ہو سکتے ہیں سنکرمیت ویکتی کی خاصنے چھیکنے سے بھی آپ ویکٹیریا کے سمپرک میں آ کر سنکرمیت ہو سکتے ہیں اٹھیک کشٹ روگ کے علیکشن دکھنے پر اسے تورنت سرکاری اسپتال میں جا کر مفت میلا شروع کروائیں کشٹ روگ کشٹ روگ تو سامانر ہو گیا یہ تو سرکاری اسپتال میں مفتو حلاج ہوتا ہے اس کا تو سارا مہتما گاندی کے جرم دیوز کے اپلکس میں اوپیڈی میں لوگوں کا دمریز آئے ہوئے ہیں اس کو اوپیئر کرنے کے لیے نکڑناکٹک ہماری مڈلی نے کیا ہے جس میں کچھ روگ کیسے ہوتا ہے کیسے بچا ہوتا ہے کہاں کہاں اس کی سہودیاں ملتی ہے یہ جو نکڑناکٹک کیا ہے اس کے دوارہ ہماری سرلہ بہنجوی اور نرسی سٹوڈیٹ نے کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور لوگوں کو اس کو خواہ جا ہوگا ہمارے بیوانی میں تین ہی کچھ روگ کے مریض ہیں جس میں دو ٹھیک ہو رہ گئے ہیں اور ایک مریض صرف علاج پر ٹیٹمنٹ پر ہے اس کو دوائیاں دی جاتی ہے اور ہر سال کی ترہیں آج بھی ہم نے اس میں عویر نیس کے لیے ہم نے نکڑناکٹر گنایا گیا تھا جس کی سنوزک ہے سرلہ جی میٹرن جس کو نرسی سٹوڈنٹ وارا پرسطوط کیا گیا رام رام جی میرا نام گیتا ہے میں جنم فائنل یر کی سٹوڈنٹ ہوں سیویل آسپٹل بیوانی آج ہم نے چوگری بن سیلال سیویل آسپٹل میں لیپروسی جو ایک کچھ ٹروگ بیماری ہے اس کے بارے میں ہماری آم جنتہ کو انہیں ایجوکیٹ کیا ہے اور میں کوشلیا کا رول جو کی ساس ہے اس کا رول پلے کیا ہے وہ اپنی جو بہو ہے اس کو کچھ ٹروگ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو گھر سے بارن کاننا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی گھر سے نکل جائے تاکہ وہ اپنے گھر کو سوچھ رکھ سکے لیکن اس کو یہ اس وات کا نہیں پتا کہ جو کچھ ٹروگ بیماری ہے یہ دکلانگتہ نہیں پھیلاتی ہے اور اس کا سرکاری اسپطال میں مفت الاج ہے نیشولک دوائییں ملتی ہیں اور تو یہاں پہ ان کو سارا سمان دیا جاتا جیسے کی سلپرس بغیرہ ہوگی یہ سب پروائیڈ کیا جاتا ہے میرا نام پنکی ہے میں جینہ فائنل لیر کی سٹوڈنٹ ہوں اور آج ہم نے کچھ ٹروگ پر ایک گیت پرسطت کیا ہے کچھ ٹروگ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی ویکٹی میں پھیل سکتی ہے اس کے کو کوئی بھی درد نہیں ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہم ہم اسپطال میں مل سکتا ہے اس کی دوائیہ مفت سرکاری ہسپتال میں ملتی ہے اگر کوئی بھی بیٹی سرکاری کچھ ٹروگ سے پر باویت ہے تو سرکاری اس پر میں جلدی سے جلدی اپنی چاہت بیوانی کے راج کی وشت مادمی کی ویدالے کائلہ میں ویدیارتیوں کے دورہ چلائے جا رہے سوچتہ پکوارے کا سماپن سومبار کو ہو گیا اس اوسر پر ویدیارتیوں دوارہ سلوگن پرتیوگیتہ کے مادم سے بیماریوں سے بچنے کے لئے سوچتہ کے لاب بتلائے گئے وہیں ویدیارتی پرچاری سکھویندر کی ادھاکشتہ میں سوچتہ کو لے کر ایک جاگرکتہ ریلی بھی نکالی گئی سومبار کو سوچتہ پکوارہ سماپن افسر پر آئے جیت جاگرکتہ ریلی کے مادم سے بچوں کو آس پاس صفائی رکھنے ایوام اپنے ابھیباب کو پڑوسیوں کو بھی اس بارے میں جاگرک کرنے کے لئے پریریت کیا گیا اس موقع پر گاؤں کائلہ ستیت راج کے ورشت مادمک ویدیالے میں سوچ سلوگن پرتیوگیتہ ایجیت کروائی گئی تتہ پراتنا سبھا میں بھی بچوں کو سوچتہ کو اپنانے کے بارے میں سنکل پدلوایا گیا وہیں سوچتہ پکوارے میں بھاگ لینے ویدیارتیوں کو بھی سمبانت کیا گیا اس موقع پر سنسکریت پروکتہ ڈوکٹر مرلی دھر شاشتری نے بچوں کو سوچتہ کے مہت سے افغت کروایا تتہ کہا کہ ہمارے آس پاس کا واتاورن سوچ اور ساف سترہ ہونے چاہیے جس سے ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہونے سے بچے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ویدیارتیوں کو سکول پریسر میں سوچتہ کا وشیش ذیان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے دن کا سکول میں ہی بتاتے ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویدیارتی کو شکشہ کا مندر کہا جاتا ہے اور شکشہ کے مندر کو صاف سترہ رکھنا پرتیک ویدیارتی سٹاپ سدسے کا کرتا بھی ہے راج کے بریشت مادمک ویدیارلے میں سوچتہ پکوڑا کا سماپن سمارو آیوز کیا گیا ہے جس کے انترگت بچوں کے گاؤں میں ریلی نکالی گئی اس سے پور پرارتھنا سبا میں سپت پتر دلوائے گیا کہ اپنے آس پاس کے وات ون کو سوچ رکھنا ہے ایوام سلوگن پرتیوگیتہ جس میں بچوں نے بڑے ہی سندر لیکھ میں اپنے ایک پرتیوگیتہ کا عیدن کیا گیا اس میں پراثم دلوائے پرتیوگیتہ ستھان پانے والے سبھی پرتیوگیوں کو بیدیاللے پرساسن کے دورہ سممانت کیا گیا اور بچوں کو یہ پریرد کیا گیا اپنے تیوہاری سیزن کو دھیان میں رکھتے وی سوممار کو سٹی تھانا ایسے چو حریوم کے نیتر میں انیک ہوتل میں پولیس دورہ سرچ ابھیان چلایا گیا وہیں انہوں نے بتایا کہ بھیوانی ایسا ماجی تتوان دورہ کی جا رہی گھٹنا پر انکوش لگانے پر پون روپ بھیوانی پولیس تت پر ہے اس لیے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے گھٹنا بھے کی تھانا ایسے چو حریوم نے بتایا کہ آج انہوں دورہ تیوہاری سیزن کو دیکھتے ہوئے ہوتل ڈھابے بار ریسٹورنٹ اور گیسٹ ہاؤس پر چیکنگ ابھیان چلایا گیا ہے جس تحت انہوں نے ویبن جگہ پر جا کر چیک کیا اس دورہ انہوں نے وہاں کے کمروں کی بھی جاج کی انہوں نے کہا کہ انہیں کسی بھی پرکار کی ایسی ایسی کی ایسی روکنے کی مہین برابر میری نگرانی جاری پردیش کی مہیلاؤں کا رکت تیرہ گرام سے کم نہیں رہنے کو لے کر بی جی پی مہیلہ ونگ دوارہ کیا گیا ہے رکت کی کمی ہونے پر آنگ مہیلہ کو اپل کروائی جائے گی نیوٹریشن یکت خادے وستوی یہ کہنا ہے پردیش بی جی پی مہیلہ مرش سمیترا چوہان کا دیر شام بی جی پی مہیلہ ونگ پردیش آدھی سمیترا چوہان وے کارکرم کے سنیو جق آرچنا مشرا بیوانی پہنچی تھی اس افزر پر انہوں نے کہا کہ گھر کی مہیلہ اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھتی ہے انہیں کسی پرکار کی تکلیف نہیں آنے دیتی اس کے لئے وہ تمام ویوستہ بھی کرتی ہے لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو کھانے میں چناف کیا ہے مہیلاؤ میں رکھت کے گرام کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گی تتہ رکھت کی کمی ہوگی تو سرکار کی مدد سے آنگن واری کی مدد سے نیوٹریشن مہیا کروایا جائے سمیترا چوہان وی ارچنا مشرا نے کہا اس کے لئے ابھی سے ہی تیاریا شروع ہو گئی ہیں کاری کرم میں بھی 80 مہیلاؤ کے رکھت کی جاج کی گئی لیکن رکھت کی کمی ادھکتر میں ملی رکھت کی کمی کو پورا کرنے کے لئے مہیلاؤ کو جاگ رکھت کیا گیا پالک میتھی چکندر گھر چھولے کھانے کی صلحہ بھی دی گئی وکل فور لوکل ایک نعرہ ہی نہیں دیا یہ دھراتل پہ اتارنے کے لئے جو ہمارے آٹیجن سے جو ہماری بہنے پرادکٹ بناتی ہیں ان کا سامان خریدا جائے جس سے ان کی ارث ویوستہ ٹھیک ہوئے گی اور میں آج خاص طور سے اس بات کے لئے آئی ہوں سیوہ پکھوارا کے تحت ہمارے 22 کے 22 سلاوں میں مہیلہ مورچہ کے دوارہ ہریانہ مہیلہ مورچہ کا ایک ہی نعرہ HB13 HB13 وہ سب کا ہمارا کی سشکت مہیلہ سشکت بھارت ایک ہم ہلتھ چیک اپ سکشم مہیلہ سکشم مہیلہ ہوگی اچھی سپورٹس من بھی ہو سکتی ہے اچھی ماں بھی ہو سکتی ہے اور پورے پریوار کا خیال رکھ سکتی ہے جن بہنوں کا HB homo globin 7 8 9 10 نکل رہا ہے تا کہ نیرنتر فال up کر جو رکوائیڈ فوڈ ہے نوٹریشن یا میڈیسن دی جائیں اور جب تک یہ کارکرم ہریانہ مہیلہ مورشا کا چھلے گا جب تک سبھی کا HB 13 نہیں ہو جاتا اس کی جو سنیو جی کا ہے پردیس کی انجلی مشرا جی ہیں میرے ساتھ مہا منتری مینہ پرمار جی ہیں یہاں جو جلات دکش ہیں بویتا جلات دکش نے سبھی پدادی کاریوں نے ایک ایک آنگن واری اپنے ستر پر اڈاپٹ کی ہوئی ہے اور ایک ایک گاؤ اڈاپٹ کرنا ہے جس میں کی HB کو پورا کریں یہ آج ایک کی شروعات ہے لیکن سبھی چاہے وہ پردیس کی کارکانی سدس ہے چاہے وہ مہامنتری ہے چاہے وہ جلے کی مہامنتری ہے چاہے مندل ادیکش ہے وہ سبھی اپنا ایک ایک الاقہ اڈاپٹ کریں گی اور سبھی کا سوست کا ایک ایک آنگن واری بھی کریں گی جس کی پوشک وہ رہیں گی یہ موڈی جی جنم جنم موت سو سے ہم نے شروع کیا تھا سیوہ چلنے والا پروسیس رہے گا اس کو مہینے میں ایک بار ہر جلے میں مندل تک ہیلتھ چیک اپ کیمپ لگائے جائیں گے ہیموگلوبین کا ڈاٹا تیار کیا جائے گا مہیلہ ہوگا اور جس کا ہیموگلوبین کم ہوگا اس کو سپلیمنٹ دیا جائے گا اور اس کے جیل سے فرار لارنس بشنوی گینگ کے سرسے ٹینو پر 22 ماملے درز اس کے فرار ہونے کی پنجاب پولیس کی لاپروائی پڑ سکتے ہے بھاری یہ کہنا ہے بھیوانی سی آئی سٹاف انچاز رویندر کمار کہ دیپک اور ٹینو کا سمبت بھیوانی جیلے سے ہے اس سنخیہ میں الگ الگ سوشل نیٹ ورگ پر فولو کر رہے ہیں تتہ اس گیرو کا نیٹ ورگ دیش بھر میں فیلا ہوا ہے اس گیرو سے بھیوانی جلے کے گینگ بھیوانی بھیوانی پولیس کی گتی ویدیا بھی بھوشیہ میں بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہریانہ پردیش ہی نہیں بلکہ دیش بھر کے بھاج پا شاشیت راجیوں میں گینگ سٹروں کے اوید پروپرٹی پر بولڈوزر چلانے کا بھیان چلایا ہے اسی کے چلتے بھیوانی کے لوہاروں میں ایک سبتہ پہلے لارنس بشنوی گیروہ سے جڑے بٹو ماتوڑیا کی اوید پروپرٹی کو جیسی بھیوانی جیلا پرشاشن نے دہایا تھا دیپک اور فٹینو کے پریوار دوارہ ہالی میں خریدی گئی سمپتی کی جاج کو لے کر بھیوانی پولیس مشکت کر رہی ہے ایسی سوچنائیں سوطروں سے پرابت ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ لارنس بشنو گیروہ پر شکنجا کسنی کے لئے کندرے گرہ منترالے کیا قدم اٹھاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالی انہی کاروائی کے بیچ دیپک اور فٹینو فرار ہونا پولیس کے لئے سردر ضرور بن گیا ہے آہ اُس سمیں بھی اس کو پر کافی مقدم تھے اور ورثمان میں اس کے اوپر 32 مقدم ہمارے ریکارڈ کے انشار ہیں ہمیں بھی سوچنا ملے کہ آج یہ راست صرف آروا پر جا پل اس کے ہم بھی اپنے لوکل طور پر نگرانے رکھ رہے ہیں اور جو بھی مہارا کوفی نیٹ ورک انشار ایکٹیویٹ کر دیا ہے تو جیسے جتنا پوسیبل لوگ اگرے بیوانی کئی آس پاس کوئی سوچنا ملتی تو پونے بیوانی جلے کے نگانا کلا گاؤ میں ایک ویکتی کی سندگ پر ستیتی میں موت ہو گئی مرت کے پریجن وں تتھا ان کے چاچا نرندر پچھلے 27 ورشوں سے نگانا کلا گاؤ میں رہ 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 تھی دوپہر میں 12 بجے کاریب ان کی بات ان کے چاچا سے ہوئی تھی لیکن دوپہر میں 3 بجے کسی کا فون آیا کہ آپ کے چاچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ چاچا نرندر سے ہوتی تھی لیکن بیمار بھی نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ 3 بجے گرامیڑوں کا فون آیا کہ چاچا کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے اسی سوچنا پر موکے پر پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ چاچا کی گردن پر نشان ہے اور ان کے شریر پر بھی کئی چوٹو کے نشان تھے ساتھ گھر میں بھی سامان بکھرا ہوا ہے ایسے میں انہوں نے جلا پریشاشن سے مانگ کی ہے کہ دوشیوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے سب انسپیکٹر سوریش کمار نے بتایا کہ انہیں شام رات کو 10 بج سیویل ہاسپٹل تو شام سے رکا پر چکی ہے سوچنا پر پولیس کی ٹیم موکے پر پہنچ تو انہیں انہیں بطیجہ ملا جن کے بیان پر ماملہ درج انہوں نے اپنے آگامی کاروائی شروع کر دی ہے بیمار تھا کل 12 ساٹھ بار آگی میری بات ہوگی کسی فیملی شیو کو لے نوور آتر چل لے چل لے ٹین سا وات مجھے میرے پاس پہن آتا کی مرت ہوگی اور میرے کو کسی گرامی نے بتایا کہ ایسے ایسے تر چاہی بات ہوگی تو میں دیکھا سام ہسپیٹل میں پنچا سیویل ہسپیٹال میں میں دیکھا کہ مرت کو جتنی ہیں اور یہاں پہ گھڑے پہ نیسان ہے آت پہ پہ پورے شریر پہ نیسان ہے اور گھر میں بھی اتل پتل کر رکھی بات ہماری پوری پورن پورن میں یہ وشواص ہے کہ اسو نہیں اسکو ہمارے اور ہمیں اس پرکار پہ کوئی کنٹ پران تینیر ہماری سرکار سے اس پرکار مانگی کہ اس کو گھرپ تار کے جائے ہمارا پریوار ہمارے بائی بند رس تیزار سبھی ریا پرائے رات کو قریب قریب مارے پاس دس بجے پوروڈ روک سیور سپیٹل کو سام سے پراب پرائے را پوروڈ 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 مانگی پوروڈ جس پر ہم نے موقت مندرز کر دیا جس پوروڈ سرکار بیوانی سے قرار رہے ہیں بات پوروڈ مانگی سرکار سرکار اب مجھے دیجئے جیسے دیکھ کریئے آپ کا اپنے چنل بھیوانی خلچل موسیقی